شبہ کا ازالہ ایسا ہے کہ جنت میں جانے کی جلدی ہے ہر مسلمان کو تو کہتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی مرتا ہے یا کوئی شہید ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب جنت میں چلے گئے ہم سے بہتر مقام پر چلے گئے اور ایک طرف یہ ہے کہ قیامت میں دوسری بات یہ ہے کہ جنت کا فیصلہ تو قیامت میں ہونا ہے روز حشر میں ہونا ہے جنت کا فیصلہ کون جائے گا یا کون نہیں جائے گا تو ابھی سے کیسے چلے گئے ٹھیک ہے مطلب آج کوئی مرہ ہم کہتے ہیں اچھی جگہ چلے گا وہ تو جنت میں ہے اور دوسری یہ کہ جہنم میں ہم کیوں جلیں گے ہمیشہ کے لئے یہ بھی سننے میں یہی آیا کہ جہنم میں جلیں گے اگر کسی نے ساٹھ سال کی زندگی گزاری ہے اور لیٹس ایک ساٹھ سال کے گناہ کی ہیں تو وہ کب تک جہنم میں جلتے رہیں گے ساٹھ سال جلیں گے یا بس جلتے ہی رہیں گے جہنم میں تو یہ بڑی پریشانی آیاں ہیں دونوں طرف ہمارے لئے ذرا کلیریفکیشن چاہیے آپ سے بہت اچھا اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا دلچسپ شبہ لائے آج تو جنت میں جانے کی جلدی ہے بس صحیح ہے جس کو جلدی ہے فلسطین پہنچے یعنی شاہد ہے سیریا چلا جائے یا کشمیر پہنچ جائے انشاءاللہ جلدی وہ ہندو بنیا جنا بڑی جلدی پہنچائے گا تو لگتا لوگوں کو فلسطین جانے کی جلدی ہو رہی ہے جنت میں تو بھئی جنت میں جانے کی جلدی ہونی چاہیے لگوا ایسی بھی جلدی نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ باقی یہ بات کہنا وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ وہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی مطلعہ ساہ قیامت کب آئے گی آپ فرمائے قیامت کی تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے کہا جی تیاری تو کچھ نہیں ہے بس یہی ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں فرمائے اچھا جو جس سے محبت کرتا آخر میں اسی کے ساتھ اس کا آشر ہوگا اچھا انس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ یہ حدیث جب ہم نے سنی ہمیں سب سے زیادہ خوشی اسی حدیث سے ملی کیونکہ ہمیں اپنے عمال کا تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی کرتے ہیں لہذا ہمیں یقین ہو گیا کہ آخر میں انشاءاللہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے نا تو بات وہی ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تُو نے تیاری کیا کر رکھی ہے تو بات بھی جس کو جنت کی جلدی ہے تو اس کو پوچھیں جنت میں انٹر ہونے کی تیاری کیا کر رکھی ہے ٹھیک ہے نا کوئی جلدی تو اس وقت کریں کہ جب آپ بالکل پرفیکٹ اور تیار ہوگے انشاءاللہ بس آپ دروازہ کھولے کا جنت ملے گی یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا انبیاء بھی اللہ کے سامنے پیش ہوتے سو دفع سوچتے ہیں تو ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم جو فوراں جو سوچیں جنت کی جلدی ہے تمہارا اصل تیاری ہے جنت کی تیاری اور دوسری بات یہ کہ اصل بھی بات وہی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ مرہ تو جنت میں چلا گیا بہت دیکھو پاکستان سے ہوائی جنت اڑتا ہے کہ امریکہ آنے کے لیے آتا ہے نا اب ائرپورٹ پہ آپ چھوڑنے جاتے ہیں تو ائرپورٹ پہ آپ نے چھوڑا اللہ حافظ کیا جہاز اڑ گیا تو جب واپس آ رہے ہیں کہ جو پوچھا بھئی وہ آپ کے ساہبزادے کہاں گئے آپ کہاں امریکہ چلے گا حالانکہ ابھی امریکہ کہاں چلے گا ہے ابھی تو سفر پہ ہیں کتنے سٹیشنوں سے گزریں گے دبائی میں وہاں پہ ہمگریشن ہوگی پھر منچیسٹر میں وہاں پہ ہوگی پھر یہاں پہنچ کر پھر پھر ہوگی پھر انٹری ملے گی نا لیکن آپ سب مائنس کر کے فورم بول دیتے ہیں اس نئے گمان پہ کہ انشاءاللہ بس definite of امریکہ کہاں کہاں امریکہ چلے گا حالانکہ ابھی کہاں گئے ہیں ابھی امریکہ میں انٹر بھی نہیں ہوئے ہو سکتے ہیں یہاں پہنچنے کے بعد اس کو انٹری ہی نہ ملے اور یہاں پکڑا جائے پس یہی سمجھیں یہ ایک محوراتی انداز ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی کہاں چلے گا ہے جی آج مرے جی جنت میں چلے گا ہے مطلب ہے وہ جنت میں جانے کا جو سفر تا وہ ان کا شروع ہو گیا ہے ہم نے جنت کا سفر اس لئے کا نیک گمان کے طور پہ کہ انشاءاللہ جیسے امریکہ والے کے برے میں کہاں جی امریکہ گئے حالانکہ ابھی پتہ نہیں یہاں سے ریپورٹ ہی ہوگے واپس جائیں یہ ریپورٹ سے تو ٹھیک بلکل اسی طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں نیک بندے پہ نیک گمان کر کے کہ اس لئے نبی نے بھی فرمایا کہ مرہوم کے بارے میں نیک گمان کا اظہار کیا کر ہو ہمیں نیک گمان ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں چلے گا ٹھیک ہے اب باقی سارے پروسیس اب قبر کے اندر ہے عالم برزق کے اندر وہ سٹارٹ کیونکہ اگر آپ کا یہ جیسے امریکہ کا سموت چل رہا ہے نا تو آپ دبائی میں ابو زہبی میں جب آپ کی امیگریشن ہوگی اور اوکے نکل گئے تو پھر آگے چلے جاتے ہیں نا کتنے لوگ جو پاکستان سے وہاں پہنچتے ہیں امریکہ کے لئے تو وہ دبائی میں یا ابو زہبی میں امیگریشن میں ان کو واپس کر دیا جاتا کہ جی آپ سے نہیں سوری نہیں جا سکتے تو بہت سے وہی قبر میں پکڑے جائے عالم برزق میں پکڑے جائیں کہ نہیں جی آپ نہیں جا سکتے آگے لہذا جہنم کا دروازہ کھول دو ٹھیک اسی طریقے سے یہ سارا پروسیس ہے کیونکہ ایک سفر ہے تو یہاں پہ آپ کا قبر محال میں برزق میں چلے گئے وہاں پہ پتہ چلے جائے بلکہ صحیح جا رہے ہیں من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا صرف ٹھیک ہے بھئی کھڑکی کھول دو گئی جیسے آپ کو امریکہ کے سفر میں جگہ جگہ عزت ملتی چلے جا رہی ہے مانچیسٹر گئے جی آئیے دوسری فلائٹ یا آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ اب ادھر آ جائیے ائرپورٹ پہ بیٹھئیے اور ویٹ کرنا پڑ رہا ہے بھئی ان کو ہوتل دے دیجئے ہوتل مل رہا ہے دو دن میں آئے شکر رہے ہیں فری میں کیونکہ ہوتل مل گیا تو گویا کہ اس کا مطلب آپ کا وہ انٹری کا یعنی اچھا چاہ رہا ہے لیکن جا خرابی آئے گی یا تو وہیں پہ آپ دھر لیے جائیں گے اور یا کہ چلو جی واپس ٹھیک ہے نا بس یہی طریقہ ہے یہاں پر بھی یہ سارے پروسیس کبر کے اندر یہ پروسیس ہوا دیکھا کھڑکی کھول دی بھئی اچھا سائن ہے انشاءاللہ خرابی نہیں ہے جیسے یہاں پر ڈاکومنٹیشن میں کوئی خرابی نہیں تو یہاں پر انٹری ویزا لگا کے آگے بھیج دیا بلکل اسی طریقے سے جب قیامت میں پہنچے گے وہ حساب کتاب دیں گے اعمال نامیں تلیں گے دیکھا جائے گا بلکل ڈاکومنٹیشن صحیح ہے تو یہ انٹری ہو کر جنت میں جاؤ اب دروازہ کھول گا لیکن اگر خرابی ہے نہیں بھئی آپ نہیں جا سکتے روک جائیے اب جہنم کا دروازہ چلو بھی عابد جائیے چار دن ماہ گزاریے اس کے بعد آئیے سو چیزیں بلکل یہی طریقہ ہے سمجھیں کہ کیونکہ دیکھیں آخر جو ہے وہ آئینہ ہے دنیا کا یعنی آخر یوسف یہ ایک آئینہ لگاو ہے دنیا پہ جو کچھ نیچے ہو رہا ہے اسی طرح کا اوپر ہی ہوگا ہاں یہ آئینہ ہے اس کا یہ بلکل یہ آپ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اس کو آپ اسی کا بدل سمجھیں وہاں بھی اسی طریقہ ہوں گے جیسے یہاں امیگریشن روک لیا پوری سے پکڑ لیا دھر لیا یہ کر دیا عزت دے دی ظلیل کر دیا آخرت میں بھی ایسی ہیں بلائک وہاں فرشتے لگے میں کسی کو روک لیا کسی کو پیچھے کر دیا کسی کو جہنم پھینک دیا کسی کو چھوٹی رہائی دے دی بائیزد بری کر دیا یہ سارا وہاں ایسی ہوگا یہ کوئی مختلف نظام نہیں اس لئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ آخر دنیا کا آئینہ ہے آئینے میں جیسے آکس نظر آتا ہے بلکل وہی آکس وہاں اس طرح نظر آتا ہے لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کے ترازو کے ساتھ ساری چیزیں کرتے ہیں اور دنیا میں تو ظلم بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں ظلم نہیں ہے وہاں عدل کے ساتھ ہر چیز ہوگی تو بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بندہ کہاں گیا جی ماشاءاللہ جنت چلا گیا ہم سے اچھے مقام پر چلا گیا تو وہ نیگمان پر ہوتا ہے اور اللہ نیگمان کو بس اوقات جی ہے قبو شرف قبور بخش دیتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ چالیس آدمی ہیں جنازے میں شریک ہو گئے بخشی کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بخشی دیں گے تو یہ چیز ہے اس لئے کہتے ہیں اور باقی وہ بات ہے کہ جہنم کے دن ہمیشہ جلیں گے اس کا مطلب تو جہنم ہمیشہ جلیں گے اصل بھی یہ دو چیزیں ہیں ایک مومنین اور دوسرے کافرین جو مومنین گناہگار ہیں یعنی اسات المومن جس کو کہتے ہیں گناہگار وہ ہمیشہ نہیں جلیں گے وہ جہنم کے اندر جلیں گے تطہیر کے لیے جیسے دھوپی کپڑے جو ہوتا ہے نا کپڑے دھوتا ہے تو بھٹی میں ڈالتا ہے آگ میں ڈالتا ہے تھاپے سے کوٹتا ہے تو وہ ان کو جلانے کے لیے نہیں ڈالتا وہ ان کو اجرہ دھلا بنانے کے لیے ڈالتا ٹھیک ہے نا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ایمان کی برکت سے ان کی گناہوں کی جو گندگیاں لگ گئی ہیں جیسے ماں جو ہے ایک اپنے بچوں کو دھلاتی جس کو گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ نیم گرم پانی میں نلاتی ہے تو بچہ تو ایک دفعہ کو تو چیختہ کہ وہ گرم پانی ہے لیکن ماں کو پتا یہ اسی سے اجرہ دھلا بنے گا پھر رگڑہ لگاتی ہے خوب اس کے سر پہ مو پہ وہ چیختہ چلاتا ہے لیکن وہ کیا اصل میں ماں اس کو اجرہ دھلا کر کے اس کے جناب اب اس کو سیج پہ بٹھائے گی محبت سے گودھ ملے گی دودھ پلائے گی کپڑے بنے گی ایسی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی ایمان اتنی محبت کرتے ہیں مومن سے کہ اللہ وہاں ان کو تطہیر یا ان کو اجرہ دھلا پاک بنانے کیلئے اللہ جہنم میں ڈالیں گے وہاں جب ڈالیں گے ان کی روح کے گناہ ان کی گندگیاں روح کی ساری جل جائیں گی بلکہ دھلا شروع آ جائے گا آ کے اب آبِ حیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے جو گھتے لگوا کے وہ نیرِ حیات ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے نیلانے کے وہ اجرہ دھلا بنا دیں گے اور اب دھلا بنا دیں گے وہ ایسے جیسے وہ پنیری نہیں ہوتی پنیری زمین سے نکلتی ہے سبت سبت پتے نکل فرمایا کہ وہ جہنمی گویا کہ اس طرح نئے سیرے سے اوگیں گے کہ وہاں تو جل بھن کے ڈانچے بن جائیں گے اللہ جب ان کو نیرِ حیات میں نیلائیں گے تو وہ پنیری کی طرح پھر نئے طریقے سے اجرے دھلے ہو کر بھلے چنگے ہو جائیں گے اب اللہ ان کو بنا سجا کے جنتوں میں داخل کریں گے وہ تو ہمیشہ نہیں رہیں گے جو اہلِ ایمان ہیں ہاں اہلِ شرک اور اہلِ کفر جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس لئے ہمیشہ رہیں گے اصل میں جرم کی جو صدا ہوتی ہے وہ جرم کی صدا کوئنٹیٹی پہ نہیں دی جاتی ہے کوئلٹی پہ دی جاتی ہے کی کوئلٹی اس کی کتنی سٹرونگ ہے اب ایک چور چوری کرتا ہے دس منٹ میں چوری کی اس نے اب دس منٹ میں چوری کی لیکن جیسی اس کا جو صدا کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو دس سال کے لئے ڈال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں دس منٹ میں چوری کی آپ نے دس سال جیل میں ڈال دیا نہیں اور چوری کا جو آپ کا گناہ اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے آپ کو دس سال صدا ملے گی تو معلوم ہے کہ جرم کی جو صدا ہوتی ہے وہ کوئنٹیٹی پہ نہیں کوئلٹی پہ ہوتی ہے اب قتل کیا قتل تو دو منٹ میں کر دیا گھر تو اڑا دی اب جیل میں ہمیشہ کیلئے ڈال دیا بھر آپ ہمیشہ ہمیشہ عمر قید جیل میں یا یہ کسانسا قتل کیا جا رہا ہے کہ یار میں تو دس منٹ میں دو منٹ میں قتل کیا اور آپ نے مجھے عمر قید دے دی کہتا نہیں آپ کو جرم اتنا سنگین ہے کہ اس سنگینی کی وجہ سے آپ کو عمر قید بلکل اسی طریقے سے اللہ کی جو عدالت اللہ کا جو نظام چل رہا ہے اس میں شرک شرک جو ہے اور کفر یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ گوارہ نہیں ہے کیونکہ اللہ سب کچھ عطا کر رہا ہے لیکن اپنے برابر کسی کو کھڑا کرا دینا یہ گوارہ نہیں ہے توحید خالص چاہیے اب یہ بندہ جو ہے جو خود بناوا ہے اللہ کے بنانے سے یہ خود فیصلہ کر کے اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کھڑا کر دیتا کہتا ہے یہ بھی خدا ہے فیرون کو خدا مان لیتا ہے نمروش شداد کو خدا مان لیتا ہے درخت کو خدا مان لیتا ہے آگ کو یہ پوجہ پارٹ کرنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیری مجال کیا تجھے میں نے بنایا تو میرے اس سے بنایا تیری حقیقت تو ناپاک پانی کے خطرہ بھی نہیں بن سکتا تھا وہ بنا کے میں نے اس میں سے ایک پاک انسان بنایا اور تو نہ لیا کہ میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا کسی اب بیٹا ہی ہے بیٹا اببہ کے مقابلے میں کس دوسرے کو اببہ کہنے لگ جائے کیا خیر اببہ برداشت کرے گا اببہ کہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پھٹا ماشا تو بارے دو اببہ ہیں وہ کہا اللہ حلولہ تو نے تو ماں پہ تعمت لگا دی یہ ہوگا نا اور ماں بھی کہے کہ نالیک تیرا باپ تو یہ تو نے یہ بھی باپ بنا لیا تو نے مجھ پہ تعمت لگا دی اس کا مطلب ہے کہ دو آدمی میرے ساتھ انوال تو ماں بھی یا وہ سیخ پہ ہو جائے گی جس کی ممتہ کا عالم دیکھو تو معلوم ہے کہ یہ جو شراکت ہے نا اہدے کی یہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے دنیا میں لوگوں کو گوارہ نہیں ہے آپ باس کے سامنے کسی اور کو باس کہہ دیں تو باس انسلٹ فیل کرے گا کہتا بھئی یہ کون ہے کہ جی یہ بھی میرا باس ہے تو وہ ایک دم جیلسی فیل کرے گا ناراض ہوگا وہ کہہ گا ہم نے میری انسلٹ کر دی تو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں جب ایک اور کو خدا بناتے ہیں تو یہ ہے شرک اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت وقت اب امریکہ ہے اب ریبلز ریبلز جو باغی جو ہوتے ہیں ریبلز ان کا جرم کیا ہے وہ یہ وہ آپ کی جو ہے جو ریٹ ہے وہ ذریعہ کو چیلنج کر رہے ہیں ایسی اور آپ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں صدر کون ہوتا ہے ہم صدر ہیں جی اب صدر صاحب کہے کوئی بات نہیں اچھا ماشاءاللہ دو صدر ہیں ملک میں بڑی اچھی بات ہے نہیں وہ تو کہا گا مار دو اس کو قتل کر دو بچے نہیں بھئی کیا ہوگا جی اس نے ایک صدری بنایا ہے قتل نہیں یہ ریاست کے اندر ریاست یہ گوارہ نہیں ہے تو دنیا کے اندر ریبلز کے ساتھ سوائے پھانسی کا اور کچھ نہیں ہے تو سنگین ترین صدا دے دی آپ نے کیونکہ پھانسی سے اوپر کوئی صدا ہی نہیں ہے کیونکہ بندہ جو ہے ایکچول جو صدا جرم کی دے نہیں سکتا یہ یاد رکھیں اب کہنے کو دنیا کہتا ہے ہٹلر نے کتنے لاکھ انسان مار دیئے ہٹلر اگر آپ دنیا میں مل جائے میں پوچھتا دنیا کیا صدا دے گی اس کو قتل کر دے گی نا تو قتل تو تین لاکھ بندوں میں سے ایک کی صدا ہوئی ایک کے بدلے میں ایک کی قتل ہوا باقی باقی دو لاکھ نینانوے آزار کہاں چلے گئے معلوم ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی صدا کا حق ادائی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ باقی صدا کہاں گئی ہاں عدالت میں جج کہہ دیتا ہے کہ جی نو مرتبہ پھانسی دے دو اب نو مرتبہ پھانسی ہوتی ہے یہ الفاظ شدت کا اظہار ہے باقی کر نہیں سکتے اللہ ایک واحد عادل حاکم ہے کہ اس کی عدالت عالیہ ایسی ہے کہ وہاں صدا کی اصل صدا ملے گی جرم کی اصل صدا وہاں مل سکتی ہے اور اللہ اس پہ قادر ہے جو آج یہی وجہ ہے کہ اہل جہانم میں اگر کسی نے سو قتل کیے ہیں تو سو مرتبہ اس بندے کو مار کے زندہ کر کے مار کے زندہ کر کے کرے گا مارے گا زندہ کرے گا مارے گا زندہ تو سو کی صدا وہاں اللہ دے سکتے ہم نہیں دے سکتے ہم مار دیں گے تو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو وہاں اللہ سو کے قاتلوں کو سو کے قاتل کو سو مرتبہ قصاص میں قتل کر سکتا ہے جاننوں میں کرے گا تو معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سنگین ترین جو صدا ہے اور اس کی صدا کیا ہے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جاننوں جیسے دنیا کے ہمیشہ ہمیشہ کے قید خانہ اور جیل آپ کسی کو ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کی ہمیشہ کی صدا عمر قید آپ نے قتل کیا سنگین جرم کیا آپ ریبل ہیں آپ کو فانسی دی جائے گی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کفر شرک کرنے والے جو ہیں وہ سنگین ہے اتنا جرم کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈالیں گے تو وہاں ان کفار و مشرقیوں جو جہنم میں ڈالیں گے وہ تعذیب کے لئے ڈالیں گے وہاں تطہیر کے لئے تھا پاک کرنے کے لئے یا تعذیب کے لئے عذاب دینے کے لئے یہ سزا تکلیف دینے کے لئے ہمیشہ جہنم میں ڈالیں گے تو وہ اس کی جرم اس جرم کی کونٹیٹی کے اعتبار سے اللہ نے انہوں کے جہنم میں ہمیشہ کے لئے ڈالا ہے لہذا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے اب آپ کہیں کہ جی یا ہمیشہ ڈال دیا اتنا سنگین جرم تھا دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ آج تو ساڑ سال میں مر گیا نا یہ ساڑ سال شرک کرتا مر گیا لیکن اللہ کو علم ہے کہ اگر یہ کبھی نہ مرتا تو شرک ہی کرتا رہتا اچھا ٹھیک ہے شرک ہی کرتا رہتا تو اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اگر زندہ رہتا تو شرک ہی کرتا رہتا لہذا جو ہے اس لئے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ اس پر متعین کر دی کیونکہ قرآن میں اللہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اہل جہنم مجھے ہی کہتے ہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں واپس بھیج دیجئے ہم جب وہ توبہ کرتے ہیں ہم نبیوں کی بات سنیں گے ہم نیک ہی کریں گے ہم ایمان پر رہیں گے شرک ہی کریں گے اللہ فرماتے ہیں میں اگر بھیج دوں نا یہ پھر بھی وہ ہی کریں گے جو ہی کرتے رہے یہ وہ ہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں یہ باز نہیں آئیں گے اور اس کا مظاہرہ ہم صبح شام کرتے ہیں ایک آدمی بیمار جب ہوتا ہے بیمار ہو کر کتنی توبہ طائب کرتا ہے کہ آج کے بعد میری توبہ آج کے بعد میری توبہ میں یہ نہیں کروں گے بلکہ اس پر تو ایک امام نے تو بڑے مثال دی یہ عورت ہے عورت کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اشارتاں کہہ رہا ہوں سمجھانے کی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہی تھی کہ اہندہ میں بچے پیدا نہیں کروں ایسی تیسی اتنی تکلیف اتنی مصیبہ لیکن آپ نے دیکھتے ہیں دو چار سال پر پھر وہ پرگنٹ ہوتی اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وقتی تکلیف کو دیکھ کے فوراں وہ توبہ طائب ہو کے سیدھا ہو جاتا ہے لیکن جیسے اسی مقام پر دوبارہ آتا ہے پھر وہی کرنے لگتا تو آدمی جب بیماری کے بعد جب صحت مند ہوتا ہے تو وہی کرتا جو پہلے کر رہا ہوتا ہے کہ یار تم نے تو یہ ایک وعدہ کیا تھا آہ یار کیا تھا دعا کرو بس یہ ہوتا ہے نا اسی دیکھو سو کے جب اٹھتا ہے سو جاتا ہے تو سو جاتا ہے مر جاتا ہے تو سو کے اٹھتا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں تھا کیسے تھا صبح اٹھ کے اس کو زندگی بدل جانی چاہیئے تھی کہ یار جو میں پہلے کرتا باز آ جاؤں اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا دوبارہ زندہ ہو کر بھی پھر وہی کرتا ہے وہی شراب وہی کباب وہی زنا وہی گناہ وہی اللہ کی معاصیتیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر مشیق اگر زندہ رہتا تو یہی کرتا رہتا جو یہ کر رہا ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی جانب میں ڈالا ہے بہت خوب سمجھ میں آنے والی بات ہے بہرحال جنت میں جلدی ہے لیکن جنت کے تیاری ضروری ہے یہ آپ نے فرمائے بہت خوب